معاملہ کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں زغل جسوئی ہے یہ بھی ابھی تشنے ہی ہیں میرے گا کٹھا ہی کوئی پیکش ڈیل ہوگی لیکن یہ جو دوسرا جو معاملہ بھی ان سے بات ہوئی تھی یہ کوئی عجیب قسم کی چیز ہوئی ہے کہ زکاہ شرف سیریس کنڈیڈٹ ہے اور بڑے اچھے کنڈیڈٹ ہے باہی دو ہے ایڈبنسٹرٹیو ایک سیریس بھی ہے لیکن پرولم یہ ہے ابھی دس دن پہلے انہوں نے ریزائن کیا سی ایسی سے کیونکہ وہ پھر ساری جو شفقت صاحب بھی کہہ رہے تھے اس پیلٹ کے خلاف ہو جائے گا جس کے تحت کیرٹیکر بنتی ہے ایسے تو کوئی بھی شخص جو کسی بھی پارٹی کا ممبر ہے وہ سی ایسی سے یا پارٹی سے ریزائن کرے دس دن پہلے اور آکے کیرٹیکر لگ جائے مذنب خالجہ صادر رفیق ہو سکتے ہیں اتزاز حسن صاحب ہو سکتے ہیں خوش شفقت محمود صاحب ہو سکتے ہیں چھوڑ دیں امینئرشپ ریزائن کر دیں اور پارٹی بھی چھوڑ دیں اتزاز صاحب کا دیکھے نا ایک وکیل بھی ہیں ایک ہیومن ریٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں جدوجہد جمہوریت کے لیے ان کی ہے جدوجہد آزادی عزیع میں ان کا بڑا رول ہے وہ ان کے پاس کوئی ایلیکٹڈ عوضہ بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک پارٹی کے ممبر ہیں سی سی کے ممبر ہیں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے تو پھر سرچ بہت وائد ہو جائے گی آجے گی اور کیا ٹیکر پرمیسٹر سے صرف یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا کہ وہ فری ان فیر الیکشن کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے یا کیا ٹیکر گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ تو ان کا کوئی رول نہیں ہے تو ویسے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا اتنا بھی رول نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ فری ان فیر الیکشن میں کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں میں ایسے کیا ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ ایمینسٹر لیکن وہ یہ ہی کن آرڈر دی الیکشن کمیشن کے جی یہ فیر ان فری الیکشن کے معاملے میں مجھے بریف کریں اس میں کوئی سیزیشنز دے دیں جنہیں وہ اس طرف کر سکتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو ہلپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اعزاز ہی ہو دے ہوئے ایک طرف سے ہاں پر ڈے ٹو ڈے چیزیں جو ہیں وہ آگے چل سکتی ہیں صحیح ہے اب نظام صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے اچھا کوئی ریٹائر جاجی رہے گا صدق حسین جلانی مطبع جو نام سامنے ہیں ان میں سے تو ایک ہی نام ہے مجھے موضوع زیادہ لگتے ہیں اس پاملے میں صحیح ہے اور عشت حسین صاحب عشت حسین اکانومیسٹ ہیں وہ بھی کونٹروورشل بھی ہیں کوئی تنی ان کی بطور گورنر سیڈ بینک پر محنت بڑے کیا انہوں نے لابنگ یہ وہ بڑے رسل محنت کیا شبانہ روز محنت کیا اور سب سے زیادہ ان شاید ان میں سے محنت کیا انہوں نے بڑے رسل سے لگے میں انہوں نے لگے ہیں انٹرویو دیا ہیں ٹیلیوی ان پر آیا ہیں لوگوں سے ملے ملائے ہیں سب سے ملے ہیں اکنومک پلان دی ہے انہوں نے لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ جو وزیراعظم ایک دو سبینے میں کیا کر پائے گا اور بسے ضرورت ہے ایک ایک کیس بن سکتا ہے کہ کسی اکانومیسٹ کو لیکن عشت حسین بنیادی طور پر اکانومیسٹ نہیں ہے بنیادی طور پر بیوروکرائٹ ہے ورلڈ بینک میں سرف کیا ہے ادھر سے آکے ادھر سیڈ بینک لگ گئے اکانومیسٹ کم بیوروکرائٹ مطلب دونوں طرح کے ایکشپیرینسی آئی بی اے میں بڑا اچھا کام کیا ہے اگر وہ بنا دیں ان کو کوئی اتراز نہیں کرے گا صحیح ہے